منشی پریم چند کے لئے کے اپنیاز گودان کے چوبیسویں بھاگ کا واچن سونہ سترویں سال میں تھی اور اس سال اس کا ویوہ کرنا آوشک تھا ہوری تو دو سال سے اسی فکر میں تھا پر ہاتھ خالی ہونے سے کوئی قابو نہ چلتا تھا مگر اس سال جیسے بھی ہو اس کا ویوہ کر دینا ہی چاہیے چاہے کرز لینا پڑے چاہے کھیت گروں رکھنے پڑے اور اکیلے ہوری کی بات چلتی تو دو سال پہلے ہی ویوہ ہو گیا ہوتا وہ کفایت سے کام کرنا چاہتا تھا پر دھنیا کہتی تھی کتنا ہی ہاتھ باندھ کر خرج کرو دو ڈھائی سو لگ ہی جائیں گے جنیا کے آ جانے سے برادری میں ان لوگوں کا اس تھان کچھ ہیٹھا ہو گیا تھا اور بینا سو دو سو دھیے کوئی کلین ور نہ مل سکتا تھا پچھلے سال چیتی میں کچھ نہ ملا تھا تو پنڈت داتا دین سے آدھا سا جھا ایسا بیورہ بتایا کہ ہوری کے ہاتھ ایک چوتھائی سے زیادہ اناج نہ لگا اور لگان دینا پڑ گیا پورا اوکھ اور سن کی فصل نشت ہو گئی سن تو ورشہ سے ادھک ہونے اور اوکھ دیمک لگ جانے کے کارن ہاں اس سال چیتی اچھی تھی اور اوکھ بھی خوب لگی ہوئی تھی ویوہ کے لیے گلہ تو موجود تھا دو سو روپے بھی ہاتھ آ جائیں تو کنیا رن سے اس کا ادھار ہو جائیں اگر گوبر سو روپے کی مدد کر دے جنگری سنگھ اور مگرو ساہ دونوں ہی اب کچھ نرم پڑ گئے تھے جب گوبر پردیش میں کما رہا ہے تو ان کے روپے مارے نہ جا سکتے تھے ایک دن ہوری نے گوبر کے پاس دو تین دن کے لیے جانے کا پرستاؤ کیا بگر دھنیا ابھی تک گوبر کے وہ کٹھوڑ شبد نہ بھولی تھی وہ گوبر سے ایک پیسہ بھی نہ لینا چاہتی تھی کسی طرح نہیں ہوری نے جھنجلا کر کہا لیکن کام کیسے چلے گا یہ بتا دھنیا سر ہلا کر بھولی مان لو گوبر پردیش نہ گیا ہوتا تب تم کیا کرتے وہی اب کرو ہوری کی زبان بند ہو گئی ایک شن بات بولا میں تو تجھ سے پوچھتا ہوں دھنیا نے جان بچائے یہ سوچنا مردوں کا کام ہے ہوری کے پاس جواب تہیار تھا مان لے میں نہ ہوتا تو ہی اکیلی رہتی تب تو کیا کرتی وہ کر دھنیا نے ترسکار بھری آنکھوں سے دیکھا تب میں کشکنیا بھی دے دیتی تو کوئی ہسنے والا نہ تھا کشکنیا ہوری بھی دے سکتا تھا اسی میں اس کا منگل تھا لیکن کچھ مریادہ کیسے چھوڑ دے اس کی بہنوں کی ویوہ ہمیں تین تین سو براتی دوار پر آئے تھے دہیج بھی اچھا ہی دیا گیا تھا ناش تماشا باجا گاجا ہاتھی گھوڑے سب ہی آئے تھے آج بھی برادری میں اس کا نام ہے دس گاؤں کے آدمیوں سے اس کا ہیل میل ہے کشکنیا دے کر وہ کسے مو دکھائے گا اس سے تو مر جانا اچھا ہے اور وہ کیوں کشکنیا دے پیڑ پالو ہے زمین ہے اور تھوڑی سی ساکھ بھی ہے اگر وہ ایک بیغہ بھی بیچ دے تو سو مل جائیں لیکن کسان کے لیے زمین جان سے بھی پیاری ہے کل مریادہ سے بھی پیاری ہے اور کل تین ہی بیگ ہی تو اس کے پاس ہیں اگر ایک بیغہ بیچ دے تو پھر کھیتی کیسے کرے گا کئی دن اسی حیث بیث میں گزریں ہوری کچھ فیصلہ نہ کر سکا دشہری کی چھٹیوں کے دن آئے جھنگری پٹیشوری اور نوکرام تینوں ہی سجنوں کے لڑکے چھٹیوں میں گھر آئے تھے تینوں انگریزی پڑھتے تھے اور یدی پہ تینوں بیس بیس سال کی ہو گئے تھے پر ابھی تک یونیورسٹی میں جانے کا نام نہ لیتے تھے ایک ایک کلاس میں دو دو تین تین سال پڑھے رہتے تینوں کی شادیاں ہو چکی تھی پٹیشوری کے سپود بندیسری تو ایک پتر کے پتا بھی ہو چکے تھے تینوں دن بھر تاش کھیلتے بھنگ پیتے اور چھیلہ بنے گھومتے وہ دن میں کئی کئی بار ہوری کے دوار کی اور تاکتے ہوئے نکلتے اور کچھ ایسا سیعیوگ تھا کہ جس وقت وہ نکلتے اس وقت سونا بھی کسی نہ کسی کام سے دوار پر آکھڑی ہوتی ان دنوں وہ وہی ساری پہنتی تھی جو گوبر اس کے لیے لایا تھا یہ سب تماشا دیکھ دیکھ کر ہوری کا خون سوختا جاتا تھا مانو اس کی کھیتی چوپٹ کرنے کے لیے آکاش میں اولے والے پیلے بادل اٹھے چلے آتے ہوں ایک دن تینوں اسی کوئے پر نہانے جا پہنچے جہاں ہوری اوک سیچنے کے لیے پور چلا رہا تھا سونا موٹ لے رہی تھی ہوری کا خون آج کھول اٹھا اسی سانچ کو وہ دولاری سہوائن کے پاس کیا سوچا عورتوں میں دیا ہوتی ہے شاید اس کا دل پسیج جائے اور کم سوت پر روپے دے دے مگر دولاری اپنا ہی رونا لے بیٹھی گاؤں میں ایسا کوئی گھر نہ تھا جس پر اس کی روپے نہ آتے ہوں یہاں تک کہ جینگری سنگھ پر بھی اس کی بیس روپے آتے تھے لیکن کوئی دینے کا نام نہ لیتا تھا بیچاری کہاں سے روپے لائے ہوری نے گڑ گڑا کر کہا بھابی بڑا پنہ ہوگا تم روپے نہ دوگی میرے گلے کی فانس ہی کھول دوگی جینگری اور پٹے سری میرے کھیتوں پر دات لگائے ہوئے ہیں میں سوچتا ہوں باپ دادا کہ یہ ہی تو نسانی ہے یہ نکل گئی تو جاؤں گا کہا ایک سپوت وہ ہوتا ہے کہ گھر کی سمپت بڑھاتا ہے میں ایسا کپوت ہو جاؤں کہ باپ دادا کی کمائی پر جھاڑو پھیر دوں دولاری نے قسم کھائی ہوری میں تھاکر جی کے چرن چھو کر کہتی ہوں کہ اس سمیں میرے پاس کچھ نہیں ہے جس نے لیا وہ دیتا نہیں تو میں کیا کروں تم کوئی غیر تو نہیں ہو سونا بھی میری ہی لڑکی ہے لیکن تم ہی بتاؤ میں کیا کروں تمہارا ہی بھائی ہیرا ہے بیل کے لیے پچاس روپے لیے تھے اس کا تو کہیں پتہ ٹھکانا نہیں اس کی گھر والی سے مانگو تو لڑنے کو تیار شوبہ بھی دیکھنے میں بڑا سیدھا سادہ ہے لیکن پیسہ دینا نہیں جانتا اور اصل بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں دے کہاں سے سب کی دشاہ دیکھتی ہوں اس ہی مارے سبر کر جاتی ہوں لوگ کسی طرح پیٹ پال رہے ہیں اور کیا کھیت باری بیچنے کی میں سلاح نہ دوں کچھ نہیں ہے مرضات تو ہے پھر کنفوسیوں میں بولی پٹے سری لالا کا لونڈا تمہارے گھر کے بہت چکر لگایا کرتا ہے تینوں کا وہی حال ہے ان سے چوکس رہنا یہ سہری ہو گئے گاؤں کا بھائی چارہ کیا سمجھے لڑکے گاؤں میں بھی ہیں مگر ان میں کچھ لحاظ ہے کچھ حدب ہے کچھ ڈر ہے یہ سب تو چھوٹے سار ہیں میری کوسلیا سسرال سے آئی تھی میں نے سووں کے ڈھنگ دیکھ کر اس کے سسر کو بلا کر بیدا کر دیا کوئی کہا تک پہرہ دے ہوری کو مسکراتے دیکھ کر اس نے سرس تارنا کے بھاو سے کہا ہسو گے ہوری تو میں بھی کچھ کہہ دوں گی تم کیا کسی سرکم نٹ کھٹتے دن میں پچی سو بار کسی نہ کسی بہانی میری دکان پر آیا کرتے تھے مگر میں نے کبھی طاقہ تک نہیں ہوری نے میٹھے پرتیوات کے ساتھ کہا یہ تو تم جھوٹ بولتی ہو بھاوی بینا کچھ رس پائے تھوڑے ہی آتا تھا چڑیا ایک بار پرچ جاتی ہے تب ہی دوسری بار آگن میں آتی ہے چل جھوٹے آنکھوں سے نہ طاقتی رہی ہو لیکن تمہارا من تو طاقتہ ہی تھا بلکہ بلاتا تھا اچھا رہنے دو بڑے آیا انترجامی بن کے تو میں بار بار من راتے دیکھ کر مجھے دیا آ جاتی تھی نہیں تم کوئی ایسی بانکے جوان نہ تھے حسینی ایک پیسے کا نمک لینے آ گیا اور یہ پریہاس بند ہو گیا حسینی نمک لے کر چلا گیا تو دولاری نے پھر کہا گوبر کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے دیکھتے بھی آگے اور سائد کچھ مل بھی جائے ہوری نراش من سے بولا وہ کچھ نہ دے گا لڑکے چار پیسے کمانے لگتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں میں تو بے ہائی کرنے کو تیار تھا لیکن دھنیا نہیں مانتی اس کی مرضی کے بینہ چلا جاؤں تو گھر میں رہنا اپاڑھ کر دیں اس کا صبحاؤ تو جانتی ہو دولاری نے کٹاکش کر کے کہا تم تو مہریہ کے جیسے گولام ہو گئے تم نے پوچھا ہی نہیں تو کیا کرتا میری گولامی کرنے کو کہتے تو میں نے لکھا لیا ہو تھا سچ تو اب سے کیا بگڑا ہے لکھا لوں نا دو سو میں لکھتا ہوں ان داموں مہنگا نہیں ہوں تب دھنیا سے تو نہ بھولو گے نہیں کہو قسم کھاؤ اور جو بولے تو میری جیب کاٹ لینا اچھا تو جاؤ گھر ٹھیک ٹھاک کرو میں روپے دے دوں گے ہولی نے سجل نیتروں سے دولاری کے پاؤں پکڑ لیے بھاوہ ویش سے موہ بند ہو گیا سہوائن نے پاؤں کھیچ کر کہا اب یہی سرارت مجھے اچھی نہیں لگتی میں سال بھر کے بھیتر اپنے روپے سو سمیت کان پکڑ کر لوں گے تم تو ویعوہار کے ایسے سچی نہیں ہو لیکن دھنیا پر مجھے وشواس ہے سنا پندت تم سے بہت بگڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں اسے گاؤں سے نکال کر نہیں چھوڑا تو برہمبر نہیں تم سلیہ کو نکال باہر کیوں نہیں کرتے بیٹھے بٹھائے جھگڑا مول لے لیا دھنیا اسے رکھے ہوئے ہیں میں کیا کروں سنا ہے پندت کاسی گئے تھے وہاں ایک بڑا نامی بدوان پندت ہے وہ پانچ سو مانگتا ہے تب پراسچت کرائے گا بھلا پوچھو ایسا اندھیر نہیں ہوا ہے جب دھرم نشت ہو گیا تو ایک نہیں ہزار پراسچت کرو اس سے کیا ہوتا ہے تمہارے ہاتھ کا چھوہ پانی کوئی نہ پیے گا چاہے جتنا پراسچت کرو ہو رہی یہاں سے گھر چلا تو اس کا دل اچھل رہا تھا جیون میں ایسا سکھد انبھو اسے نہ ہوا تھا راستے میں شعبہ کے گھر گیا اور سگائی لے کر چلنے کے لیے نیوتا دے آیا پھر دونوں داتا دین کے پاس سگائی کی سائد پوچھنے گئے وہاں سے آ کر دوہار پر سگائی کی تیاریاں کی سلاح کرنے لگے دھنیا نے باہر نکل کر کہا پہر رات گئی ابھی روٹی کھانے کی بیلہ نہیں آئی کھا کر بیٹھو کپڑ چوتھ کرنے کو تو ساری رات پڑی ہے ہوری نے اسے بھی پرامرش میں شریک ہونے کا نرود کرتے ہوئے کہا اسی سہالگ میں لگن ٹھیک ہوا ہے بتا کیا کیا سامان لانا چاہیے مجھے تو کچھ معلوم نہیں جب کچھ معلوم ہی نہیں تو سلاح کرنے کیا بیٹھے ہو روپے پیسی کا ڈال بھی ہوا کہ من کی مٹھائی کھا رہے ہو ہوری نے گرو سے کہا تو جیس سے کیا مطلب تو اتنا بتا دے کیا کیا سامان لانا ہوگا تمہیں ایسی من کی مٹھائی نہیں کھاتے تو اتنا بتا دے کہ ہماری بہنوں کے بیہاہ میں کیا کیا سامان آیا تھا پہلے یہ بتا دو روپے مل گئے ہاں مل گئے اور نہیں کیا بھنگ کھائی ہے تو پہلے چل کر کھالو پھر سلاح کریں گے مگر جب اس نے سنا کہ دولاری سے بات چیت ہوئی ہے تو ناک سکوڑ کر بولی اس سے روپے لے کر آج تک کوئی ارین ہوا ہے چڑیل کتنا کسکر سود لیتی ہے لیکن کرتا کیا دوسرا دیتا کون ہے یہ کہ وہ نہیں کہتے کہ اسی بہانے دو گال ہسنے بولنے گیا تھا بوڑے ہو گئے پر یہ بان نہ گئی تو تو دھنیا کبھی کبھی بچوں کیسی باتیں کرنے لگتی ہے میرے جیسے پھٹے حالوں سے وہ ہس بولے گی سیدھے مو بات تو کرتی نہیں تم جیسوں کو چھوڑ کر اس کے پاس اور جائے گا ہی کون اس کے دوار پر اچھے اچھے ناک رہ کرتے ہیں دھنیا تو کیا جانے اس کے پاس لچمی ہے اس نے جراسی ہامی بھر دی تم چاروں اور خوش خبری لے کر دھوڑیں ہم ہی نہیں بھر دی پکہ وعدہ کیا ہے اوری روٹی کھانے گیا اور شبہ اپنے گھر چلا گیا تو سونا سلیا کے ساتھ باہر نکلی وہ دوار پر کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی اس کی سگائی کے لیے دو سو روپے دولاری سے ادھار لیے جا رہے ہیں یہ بات اس کے پیٹ میں اس طرح کھلبلی مچا رہی تھی جیسے تازہ چونہ پانی میں پڑ گیا ہو دوار پر ایک کپی جل رہی تھی جس سے تاک کے اوپر کی دیوار کالی ہو گئی تھی دونوں بیل ناند میں سانی کھا رہے تھے اور کتہ زمین پر ٹکڑے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا دونوں یوبتیاں بیلوں کی چڑنی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی سونا بولی تو نے کچھ سنا دادا سہوائن سے میری سگائی کے لیے دو سو روپے ادھار لے رہے ہیں سلیا گھر کا رتی رتی حال جانتی تھی بولی گھر میں پیسہ نہیں ہیں تو کیا کھریں سونا نے سامنے کے کالی ورکشوں کی اور تاکتے ہوئے کہا میں ایسا نہیں کرنا چاہتی جس میں ماں باپ کو کرزہ لینا پڑے کہاں سے دیں گے بیچارے بتا پہلی ہی کرز کی بوجھ سے دبے ہوئے ہیں دو سو اور لے لیں گے تو بوجھا اور بھاری ہوگا کی نہیں بینا دان دہیج کے بڑے آدمیوں کا بیعہ ہوتا ہے پگلی بینا دہیج کے تو کوئی بوڑھا ٹھیلا ہی ملے گا جائے گی بوڑھے کے ساتھ بوڑھے کے ساتھ کیوں جاؤں بھئیہ بوڑھے تھے جو جنیا کو لے آئے انہیں کس نے کیا پیسے دہیج میں دیئے تھے اس میں باپ دادا کا نام ڈھوپتا ہے میں تو سوناری والوں سے کہہ دوں گے اگر تم نے ایک پیسہ بھی دہیج لیا تو میں تم سے بیعہ نہ کروں گی سونا کا بیوہا سوناری کے ایک دھنی کسان کی لڑکے سے ٹھیک ہوا تھا اور جو وہ کہہ دیں کہ میں کیا کروں تمہارے باپ دیتے ہیں میرے باپ لیتے ہیں اس میں میرا کیا اختیار ہے سونا نے جس استر کو رام بان سمجھا تھا اب معلوم ہوا کہ وہ بانس کی کہن ہے ہتاش ہو کر بولی میں ایک بار اس سے کہہ کے دیکھ لینا چاہتی ہوں اگر اس نے کہہ دیا میرا کوئی اختیار نہیں ہے تو کیا گومتی یہاں سے بہت دور ہے ٹوب مروں گی ماں باپ نے مر مر کے پالا پھوسا اس کا بدلہ کے یہی ہے کہ ان کے گھر سے جانے لگوں تو انہیں کرجے سے اور لاتی جاؤ ماں باپ کو بھگوان نے دیا ہو تو خوشی سے جتنا چاہیں لڑکی کو دے میں منع نہیں کرتی لیکن جب وہ پیسے پیسے کو تنگ ہو رہے ہیں آج مہاجن نالش کر کے لیلنام کرا لے تو کل مجھوری کرنی پڑے گی تو کنیا کا دھرم یہی ہے کہ ڈوب مرے گھر کی زمین جیجاد تو بچ جائے گی روٹی کا سہارہ تو رہ جائے گا مہاباپ چار دن میں میرے نام کرو کر سنتوش کر لیں گے یہ تو نہ ہوگا کہ میرا بیہہ کر کے انہیں جنم بھر رونا پڑے تین چار سال میں دو سو کے دونے ہو جائیں گے دادا کہاں سی لا کر دیں گے سلیہ کو جان پڑا جیسے اس کی آنکھ میں نئی جوت آگئی ہے آویش میں سونا کو چھاتی سے لگا کر بولی تو نے اتنی اککل کہاں سے سیکھ لی سونا دیکھنے میں تو تو بڑی بھولی بھالی ہے اس میں اککل کی کونسی بات ہے چھوڑے لیں کیا میرے آنکھ نہیں ہے کہ میں پاگل ہوں دو سو میرے بیہہ میں لیں تین چار سال میں وہ دونہ ہو جائے تب روپیہ کے بیہہ میں دو سو اور لیں جو کچھ کھیتی باری ہے سب لیلام تلام ہو جائے اور دوار دوار بھیک مانگتے پڑے یہی نہ اس سے تو کہیں اچھا ہے کہ میں اپنی ہی جان دے دوں موہ اندھیر سوناری چلی جانا اور اسے بلا لانا مگر نہیں بلانے کا کام نہیں مجھے اس سے بولتے لا جائے گی تو ہی میرا یہ سندیشہ کہہ دینا دیکھ کیا جواب دیتے ہیں کون دور ہے ندی کے اس پار ہی تو ہے کبھی کبھی ڈھور لے کر ادھر آ جاتا ہے ایک بار اس کی بھینس میرے کھیت میں پڑ گئی تھی تو میں نے اسے بہت گالیاں دی تھی ہاں جوڑنے لگا تھا ہاں یہ تو بتا ادھر متہ ہی سے تیری بھیٹ نہیں ہوئی سنا برہمن لوگ اسے برادری میں نہیں لے رہے ہیں سلیہ نے حکارت کے ساتھ کہا برادری میں کیوں نہ لیں گے ہم بوڑھا روپے نہیں خرچ کرنا چاہتا اس کو پیسہ مل جائے تو جھوٹھی گنگا اٹھا لے لڑکا آج کل باہر اوسارے میں ٹکڑ لگاتا ہے تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی اپنی برادری میں کسی کے ساتھ بیٹھ جا اور آرام سے رہے وہ تیرا اپمان تو نہ کرے گا ہاں رے کیوں نہیں میرے پیچھے اس بیچاری کی اتنی دردشہ ہوئی اب میں اسے چھوڑ دوں اب وہ چاہے پنڈت بن جائے چاہے دیوتا بن جائے میرے لیے تو وہی مطعی ہے جو میرے پیروں پر سر رگڑا کرتا تھا اور برہمن بھی ہو جائے اور برہمنی سے بیاحب بھی کر لے پھر بھی جتنی اس کی سیوہ میں نے کی ہے وہ کوئی برہمنی کیا کرے گی ابھی مان مرجات کی موہ میں وہ چاہے مجھے چھوڑ دے لیکن دیکھ لینا پھر دوڑا آئے گا آ چکا تجھے پا جائے تو کچھا ہی کھا جائے تو اسے بلانے ہی کون جاتا ہے اپنا اپنا دھرم اپنے اپنے ساتھ ہے وہ اپنا دھرم توڑ رہا ہے تو میں اپنا دھرم کیوں توڑوں پراتہ کال سلیہ سوناری کی اور چلی لیکن ہوری نے روک لیا دھنیا کے سر میں درد تھا اس کی جگہہ کیاریوں کو برانا تھا سلیہ انکار نہ کر سکی یہاں سے جب دو پہر کو چھٹی ملی تو وہ سوناری چلی ادھر تیسرے پہر ہو رہی پھر کوئے پر چلا تو سلیہ کا پتہ نہ تھا بگڑ کر بولا سلیہ کہاں اڑ گئی رہتی ہے رہتی ہے نہ جانے کدھر چل دیتی ہے جیسے کسی کام میں جی ہی نہیں لگتا تو جانتی ہے سونا کہاں گئی سونا نے بہانہ کیا مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہتی تھی دھو بین کے گھر کپڑے لینے جانا ہے وہیں چلی گئی ہوگی دھنیا نے کھاٹ سے اٹھ کر کہا چلو میں کیاری بھرائے دیتی ہو کون اسے مجھوری دیتے ہو جو اسے بگڑ رہے ہو ہماری گھر میں رہتی نہیں ہے اس کے پیچھے ساری گاؤں میں بدنام نہیں ہو رہے ہیں اچھا رہنے دو ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے تو اس سے کرایا لوگے ایک کونے میں نہیں پڑی ہوئی ہے ایک پوری کوٹری لیے ہوئے ہے تو اس کوٹری کا کرایا ہوگا کو کوئی پچاس روپے مہینہ اس کا کرایا ایک پیسہ سہی ہماری گھر میں رہتی ہے جہاں جائے پوچھ کر جائے آج آتی ہے تو خبر لیتا ہوں پور چلنے لگا دھنیا کو ہوری نے نہ آنے دیا روپہ کیاری بھراتی تھی اور سونا موٹ لے رہی تھی روپہ گیلی مٹی کے چولے اور برطن بنا رہی تھی اور سونا سشنک آنکھوں سے سوناری کی ارتاک رہی تھی شنکہ بھی تھی آشا بھی تھی شنکہ ادھک تھی آشا کم سوچتی تھی ان لوگوں کو روپے مل رہے ہیں تو کیوں چھوڑنے لگے جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو پیسوں پر اور بھی جانتیتے ہیں اور گوری مہتو تو ایک ہی لالچی ہے مطرہ میں دیا ہے دھرم ہے لیکن باپ کی اچھا جو ہوگی وہی اسے ماننی پڑے گی مگر سونا بھی بچا کو ایسا بھٹکارے گی کہ یاد کریں گے وہ صاف کہے گی جا کر کسی دھنی کی لڑکی سے بیاہ کر تو جیسے پرشوں کے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا کہیں گوری مہتو مان گئے تو وہ ان کے چرن دھو دھو کر پیے گی ان کی ایسی سیوہ کرے گی کہ اپنے باپ کی بھی نہ کی ہوگی اور سلیہ کو پیٹ بھر مٹھائی کھلائے گی گوبر نے اسے جو روپیہ دیا تھا اسے وہ ابھی تک سچے ہوئے تھی اس مردو کلپنا سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور کپولوں پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی مگر سلیہ ابھی تک آئی کیوں نہیں کون پڑی دور ہے نہ آنے دیا ہوگا ان لوگوں نے اہاں وہ آ رہی ہے لیکن بہت دھیرے دھیرے آتی ہے سونہ کا دل بیٹھ گیا اب آگے نہیں مانے سائد نہیں سلیہ دوڑتی آتی تو سونہ سے ہو چکا بیاہ مو دھو رکھو سلیہ آئی ضرور پر کوئے میں آ کر کھیت میں کیاری برانے لگی ڈر رہی تھی ہوری پوچھیں گے کہاں تھی اب تک تو کیا جباب دے گی سونہ نے یہ دو گھنٹے کا سمیں بڑی مشکل سے کٹا پر چھوٹتے ہی وہ بھاگی ہوئی سلیہ کی پاس مہنچے وہاں جا کر تُو مر گئی تھی کیا تاکتے تاکتے آنکھیں پھوٹ گئیں سلیہ کو برا لگا تو کیا میں وہاں سوتی تھی اس طرح کی بات چیت رہا چلتے تھوڑے ہی ہو جاتی ہے اب سر دیکھنا پڑتا ہے مطرہ ندی کی اور ڈھوڑ چرانے گئے تھے خوشتی خوشتی اس کے پاس گئی اور تیرا سندیسہ کہا ایسا پرسن ہوا کہ تُس سے کیا کہوں میرے پاؤں پر گر پڑا اور بولا سلو میں نے جب سے سنا ہے کہ سونہ میرے گھر میں آ رہی ہے تب سے آنکھوں کی نیند ہر گئی ہے اس کی وہ گالیاں مجھے پھل گئیں لیکن کاکا کو کیا کروں وہ کسی کی نہیں سنتے سونہ نے ٹوکا تو نہ سنے سونا بھی جدھ نے جو کہا ہے وہ کر دکھائے گی پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے بس اسی چھنڈھوڑوں کو وہیں چھوڑ مجھے لیے ہوئے گوری مہتوں کے پاس گیا مہتوں کے چار پر چلتے ہیں وہاں بھی انہی کا ہے دس بیگے کا اوک ہے مہتوں کو دیکھ مجھے ہسی آ گئی جیسے کوئی گھسی آ رہا ہو ہاں بھاگ کا بھلی ہے باپ بیٹے میں خوب کا ہاں سنی ہوئی گوری مہتوں کہتے تھے تو اس سے کیا مطلب میں چاہے کچھ لوں یا نہ لوں تو کون ہوتا ہے بولنے والا مطرہ کہتا تھا تم کو لینا دینا ہے تو میرا بیاح مت کرو میں اپنا بیاح جیسے چاہوں گا کرلوں گا بات بڑھ گئی اور گوری مہتوں نے پنہیاں اتار کر مطرہ کو خوب پیٹا کوئی دوسرا لڑکا اتنی مار کھا کر بگڑ کھڑا ہوتا مطرہ یہ گھوسا بھی جما دیتا تو مہتوں پھر نہ اٹھتے مگر بچارہ پچاسو جوتے کھا کر بھی کچھ نہ بولا آنکھوں میں آنسو بھرے میری اور غریبوں کی طرح تاکتہ ہوا چلا گیا تم مہتوں مجھ پر بگڑنے لگے سیکڑوں گالیاں دی مگر میں کیوں سننے لگی تھی مجھے ان کا کیا ڈر تھا میں نے صفحہ کہہ دیا مہتوں دو تین سو کوئی بھاری رقم نہیں ہے اور ہوری مہتوں اتنے میں بک نہ جائیں گے نہ تم ہی دھنوان ہو جاؤ گے یہ سب دھن ناچ تماسے میں ہی اڑ جائے گا ہاں ایسی بہو نہ پاؤ گے سونا نے سجل نیتروں سے پوچھا مہتوں اتنی ہی بات پر انہیں مارنے لگے سلیہ نے یہ بات چھپا رکھی تھی ایسی اپمان کی بات سونا کے کانوں میں نہ ڈالنا چاہتی تھی پر یہ پریشنے سن کر سنیم نہ رکھ سکے بولی وہی گوبر بھائیہ والی بات تھی مہتوں نے کہا آدمی جھوٹھا تب ہی کھاتا ہے چم میٹھا ہو کلنگ چاندی سے ہی دھلتا ہے اس پر مہترا بولا کاکہ کون گھر کلنگ سے بچا ہوا ہے ہاں کسی کا کھل گیا کسی کا چھپا ہوا ہے گوری مہتوں بھی پہلے سے ایک چمارن سے فسے تھے اس سے دو لڑکے بھی ہیں مہترا کی مہتوں سے اتنا نکلنا تھا کہ دو کرے پر جیسے بھوت سوار ہو گیا جتنا لالچی ہے اتنا ہی کروڈی بھی ہے بنا لیے نہ مانے کا دونوں گھر سے چلیں سونہ کے سر پر چرسا رسا اور جوئے کا بھاری بوجھ تھا پر اس سمیں وہ اسے پھول سے بھی ہلکا لگ رہا تھا اس کے انتس تل میں جیسے آنند اور اس پھورتی کا سوتا کھل گیا ہو مہترا کی وہ ویر مورتی سامنے کھڑی تھی اور وہ جیسے اسے اپنے ہردہ میں بٹھا کر اس کے چرن آنسو سے پکھار رہی تھی جیسے آکاش کی دیویاں اسے گود میں اٹھائے آکاش میں چھائی ہوئی لالیمہ میں لیے چلی جا رہی ہوں اسی رات کو سونہ کو بڑے زور کا جھر چڑھایا تیسری دن گوری مہتو نے نائی کے ہاتھ یہ پتر بھیجا سوستی شری سرو پما جوک شری ہوری مہتو کو گوری رام کا رام رام بانچنا آگے جو ہم لوگوں میں دہیج کی بات چیت ہوئی تھی اس پر ہم نے شانت مند سے وچار کیا سمجھ میں آیا کہ لین دین سے ور اور کنیا دونوں ہی کے گھر والے زیر بار ہوتے ہیں جب ہمارا تمہارا سمبند ہو گیا تو ہمیں ایسا ویوہار کرنا چاہیے کہ کسی کو نہ کریں تم دان دہیج کی کوئی فکر مت کرنا ہم تم کو سوگندھ دیتے ہیں جو کچھ موٹا مہین جرے براتیوں کو کھلا دینا ہم وہ بھی نہ مانگیں گے رسط کا انتظام ہم نے کر لیا ہے ہاں تم خوشی خورمی سے ہماری جو خاطر کرو گے وہ سر جھکا کر سوئی کار کریں گے ہوری نے پتر پڑھا اور دوڑے ہوئے بھی تر جا کر دھنیا کو سنایا ہرش کے مارے اچھلا پڑتا تھا مگر دھنیا کسی ویچار میں ڈوبی بیٹھی رہی ایک شن بات بولی یہ گوری مہتوں کی بھل منصی ہے لیکن ہمیں بھی تو اپنی مرضات کا نباہ کرنا ہے سنسار کیا کہے گا روپیہ ہاتھ کا میل ہے اس کے لیے کل مرضات نہیں چھوڑا جاتا جو کچھ ہم سے ہو سکے گا دیں گے اور گوری مہتوں کو لینا پڑے گا تمہیں یہی جواب لکھ دو ماں باپ کی کمائی میں کیا لڑکی کا کوئی حق نہیں ہے نہیں لکھنا کیا ہے چلو میں نائی سے سندیش کہلائے دیتی ہوں ہوری حت بدھی سا آنگن میں کھڑا تھا اور دھنیا اس ادارتا کی پرتکریہ میں جو گوری مہتوں کی سجنتہ نے جگہ دی تھی سندیشہ کہہ رہی تھی پھر اس نے نائی کو رس پلایا اور بدائی دے کر بدہ کیا وہ چلا گیا تو ہوری نے کہا یہ تُو نے کیا کر ڈالا دھنیا تیرا مزاج آج تک میری سمجھ میں نہ آیا تُو آگے بھی چلتی ہے پیچھے بھی چلتی ہے پہلے تو اس بات پر لڑ رہی تھی کہ کسی سے ایک پیسہ کرز مت لو کچھ دینے دلانے کا کام نہیں ہے اور جب بھگوان نے گوری کے بھیتر پیٹھ کر یہ پتر لکھوایا تو تُو نے کل مرزات کا ڈاک چھیڑ دی تیرا مرم بھگوان ہی جانے دھنیا بولی موں دیکھ کر بیڑا دیا جاتا ہے جانتے ہو کی نہیں تب گوری اپنی سان دکھاتے تھے تب وہ بھل منسی دکھا رہے ہیں اینٹ کا جواب چاہے پتھر ہو لیکن سلام کا جواب تو گالی نہیں ہے ہوری نے ناک سے کڑ کر کہا تو دکھا اپنی بھل منسی دیکھے کہاں سے روپے لاتی ہے دھنیا آنکھے چمکا کر بولی روپے لانا میرا کام نہیں ہے تمہارا کام ہے میں تو دولاری سے ہی لوں گا لے لو اسی سے سوٹ تو سب ہی لیں گے جب ڈوبنا ہی ہے تو کیا تالاو اور کیا گنگا ہوری باہر آ کر چلم پینے لگا کتنے مزے سے گلہ چھوٹا جاتا تھا لیکن دھنیا جب جان چھوڑے تب تو جب دیکھو اُلٹی ہی چلتی ہے اسے جیسے کوئی بھوت سوار ہو جاتا ہے گھر کی دشا دیکھ کر بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلتی ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریمچند کی لے کے اوپنیاز گودان کے چوبیس میں بھاگ کا واجن